چند عرصہ پہلے میں نے ایک جن کو مسلمان کیا تھا وہ میرے خلقہ درس میں شامل ہو گیا تھا وہ جن امام ابو خنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کا تھا جنات کے عمریں بہت زیادہ ہوتی ہے ایک تو جنات والے سے پوچھے کہ تمہارا عمر کتنی ہے تو اگر اس نے سو سال دو سو سال بتائے تو خوب مارے اس کو وہ پھر جنات نہیں ہے تین سو سال تک تو وہ بچے رہتے ہیں تین سو سال تک جنات بچے رہتے ہیں تین سو سال کے بعد اس کا جوانی شروع ہو جاتا ہے پھر اٹار سو سے لے کر ساڑھے تین ہزار سال تک اس کی زندگیہ ہوتی ہیں میں الحمدللہ ان کی شادیوں میں بھی شرک ہوا انہی کاہ بھی پڑھوائی ہیں ان کی تو ایک جن کو میں نے مسلمان کیا اور وہ تھا جنات کا عامل بہت بڑا عامل تھا تو میں نے اسے کہا کہ تم بتاؤ یار ایک آسان سا طریقہ مجھے بتاؤ ابھی تم مسلمان ہو گئے ہو تاکہ ہم لوگ آپ کی ذریعے سے کچھ فائدہ لوگوں کو پہنچائیں کہ جو جنات عملیات یہ عامل نہیں کرتے یہ جو میں بیٹا ہوا ہوں میں عملیات کرتے یہ نہیں کرتے یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں وہ تو شیعتین موکل آگے کرتا ہے آپ کے گھر میں توڑ پڑ کرتا ہے آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں آپ کے گھروں میں اختلافات بڑھاتا ہے آپ کے دلوں میں جیسے شیطان دلوں میں وسوسے رہے ہیں یہی تو شیطان کے نسل سے ہے نا تو یہی ہی لوگ کرتا ہے پھر وہ موکل ان کے ہوتے ہیں لیکن کام ہی کرتے ہیں تو کہتے ہیں تعویز نہیں کیتا تعویز کچھ نہیں کرتا اللہ کرتا ہے اور اللہ ان ظالموں کو اطاقت دیئے کہ ہاں رگوں میں بھی گز جا سکتے ہیں خون کی طرح رگوں میں گردش بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس جن سے کہا کہ کوئی ایسی عمل بتاؤ جو ہم لوگوں کو بتائے اور آپ کا اس دن کا جو اثر کیا ہوا ہو وہ محفوش تو اس نے ایک عجیب بات بتائی کہ کاش ہم ہم اور آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں اس نے بتایا کہ میں بترین عامل کا اور میرا علم کا توڑ کسی نے نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے مصریوں سے سیکھا ہے جادو خطرناک جادو مصر کا ہے یہ اندستان کا اور بنگاری اور یہ پاکستان یہاں ٹٹو پٹو جو بیٹے ہوئے ہیں یہ تو کچھ وہ نہیں ہے جادو گر مادو گر وہ تو کچھ نہیں ہے وہ تو آپ دو کلمیں پڑھو ختم ہو جاتا ہے سختری جادو جو ہے وہ مصری جادو ہے اس نے کہا میں نے مصر سے سیکھا ہے میں نے کہا بتا تو صحیح توڑ کیا ہے اس نے کہا جو بندہ دو پہر کا کانا کائیں اور اس کے بعد دس منٹ تک سو جائے قلولہ کریں بس ہمارا اس دن کا عمل ضائع ہو گیا سنے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو پچاس چاریس تاریس سال پہ نے حضور اقدس نے فرمایا کانا کاؤ گیا تو توڑا لیٹھو یہاں جن حامل نے مجھے کہا کہ جو عمل ہم کرتے ہیں جو عملیات ہم کرتے ہیں جو جادو ہم کرتے ہیں جو صحر ہم کرتے ہیں اگر اس بندے نے اس دن کانا کائا اور لیٹا تو اس آنکے بند کر دی ہمارا عمل سب خات میں مل گیا کریں گے نا انشاءاللہ اس کا احتمام گھروں میں بھی بتاؤں دوسری بات صحت کے اعتبار سے آج کل ہمارے مریضوں میں تقریباً اسی سے لے کر پچاسی فیصد تک لوگ خصوصاً ہماری ماں بہنیں یہ کولیسٹرال کے مریض بن چکے ہیں اس کے خون میں چکنا ہٹ زیادہ ہو گیا ہے اس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کا کانا کاؤ چہل قدمی کرو آج کل ڈاکٹر سائنس دانوں نے سائنس سے ثابت کیا چہل قدمی کرنے کے بعد انسان کے خون میں جو چکناہٹ شامل ہو جاتے وہ خارج ہوتا ہے تیسری بات یہ ہمارا کلیجہ جو ہے یہ دس بجے سے کام شروع کرتا ہے گیارہ بارہ ایک دو تین پانچ گھنٹے ہی کام کرتا ہے چوبیس گھنٹے میں کتنا کام کرتے ہیں پانچ گھنٹے کام اس کا کیا ہے فاسد مادہ نکالنا آپ کے خون میں جتنا فاسد خراب چیز شامل ہو گیا ہو یہ نکالتے ہیں تو فیس بک ہمیں چھوڑتا نہیں ہے تین بجے تک ہم یہ تب کام کرے گے جب آپ لیٹ ہو گئے جب آپ ریلیکس لیٹے اگر اللہ نے توفیق دی اور سو گئے تب یہ کام شروع کرے گا جب تک آپ نہیں لیٹے اور نہ سوئے یہ کام نہیں کرے گا یاد رکھیں تو ہمارے جو سگنل ہے یہ بڑا خبیص ہے یہ بارہ بجے کے بعد فل ہو جاتا ہے نیٹ کا ایسے ہی نا تو ظاہر ہی بچے بچارے تو پیکج کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر ضائع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دو تین بجے تک اس کا احتمام کرتے ہیں بڑے زور و شور سے ہاں ایک کام ہے یہ بھی ہے اگر دیکھو فیرنگیوں نے ہمارے تباہی کے لیے بہت چیزیں بنائی ہیں اور اللہ تعالی نے ہمارے لیے باعث خیر بنائے ہیں بھئی آپ نے دیکھا موبیلٹی کے دس بجے تک گیارہ بجے تک بارہ چھلو بارہ بجے ایک کام کرو تو اللہ سے حضور کرو اللہ کے حضور سجدہ کرو توبہ کرو تین دو یاد دو سو بائیس یاد رکھے دو 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 کبھی ناکامی نہیں ہوگی کبھی جادو نہیں ہوگا کبھی سہر نہیں ہوگا کبھی ایسی بیماری جو وہ کہتے ہیں لا علاج وہ بیماری نہیں آئے گی لیکن یہ تین دو یاد رکھے دو رات کے دو بجے دو رکعت نفل دو آنسو یاد رکھے بس ہم نے دو آنسو اللہ کے حضور بہا دیئے اللہ فرماتا ہے میرے اپنی ذات پر قسم کا کر کہتا ہوں کہ دنیا و مافیہا سے یہ دو قطرے مجھے بہتر ہیں قطرتان دو قطرے اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ یہ دنیا میں جتنے چیزیں جتنا اشیاء ہے یہ سب سے زیادہ محبوب چیزیں وہ دو قطرے ایک شہید کا خون اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے در سے آت کے آنکھوں سے نکلے